یہ لیٹی ہوئی حکومت ہے نواز شریف چودہ مرتبہ گالییں دی میرے پاس ریکارڈ ہیں فون پہ ہم لندن سے بیٹھ کے گجرہ مالا وزیر آباد چودہ مرتبہ گالییں دی شباز شریف نے چودہ مرتبہ نوے کے ذاویے سے بوٹ شاٹے ہیں بوٹ شاٹے ہیں اور گرنٹی دیئے گرنٹر پرائیم منسٹر امپورٹڈ پرائیم منسٹر جوتے پالش کر کے کوئی حیثیت نہیں ہے میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں الیکشن کی تیاری کر لیں الیکشن کی تیاری کر لیں الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اگر حالات خراب ہو گئے تو پھر نہ عمران خان کے بس کی بات ہے جو لوگ یہ سارا ملبہ فوج پر ڈال رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا مت کرو فوج پاکستان کا بہت عظیم ادار ہے بہت حساس ادار ہے ان کی بہت قربانی ہے ایک غلط طریقے سے سامراج نے انٹرنیشنل فورسز نے جو پلان بنایا وہ الٹ ہو گیا عمران خان ایک لیڈر نکلایا ہے پہلے سے بھی زیادہ بڑا اور ممکن ہے اگر لانگ مارچ کافناک ہو سکتا ہے تشویشناک ہو سکتا ہے کھمبیر ہو سکتا ہے اس کے نتائج پلٹے پڑ سکتے ہیں یہ میرا سیاسی تجزی ہے اور میں نے کہا دیا تھا کہ مارچ میں اس حکومت کو ختم کرنے کی سازش ہے اور حکومت فس گئی ہے سر آپ کے سیاسی مخالف جو ہیں یہ جو آپ خوفناک مارچ کی بات کر رہے ہیں تشویشناک مارچ کی اون ریزی کی آپ کے جو سیاسی مخالف ہیں وہ اس چیز کی بڑی مخالفت کر رہے ہیں کہ شیخ رشید جو ہیں وہ ملت میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں بلکل نہیں نو کل گجرات میں بھی مقدمہ ہو گیا ہے میرے بھتیجے کو دیکھیں انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے انویسٹیگیشن کے بعد انہوں نے خروج لگایا ہے کہ وہ تھا ہی نہیں روز سعودی عرب نے انویسٹیگیشن کیا ہے سعودی عرب میں انویسٹیگیشن میں میرے بھتیجے کو ثابت ہوا ہے کہ وہ وہاں نہیں تھا اگر کوئی بھی پیپلز پارٹی کا سوری نون لی کا مریم اورنگزیب یا احسن اقبال یا جو روز یہ کہہ دیں کہ راشد شفیق وہاں تھا تو میں ذمہ دار ہوں میں شہزادہ نائف کو بھی فون کر کے اگر ایسی کوئی بات ہوتی کہہ سکتا تھا میں نے وہ میرے ذاتی دوست ہیں وزیر داخلہ جو ہیں سعودی عرب کے میری پرسنل سعودی عرب کے وزیر داخلہ سے دوستی ہے پرسنل میں ان کے ساتھ راپنا ہوں کہنے کی ضرورت یہ پرچہ جب وہ جہاز میں چڑ گیا جب ان کو پتہ لگ گیا کہ وہاں تفتیش میں وہ بے گناہ ثابت ہوا ہے اور خروج لگ گیا وہاں سے پھر دو گھنٹے بعد انہوں نے اس پر پرچہ کٹایا میں تو چاہتا ہوں اس کی ٹریننگ ہو جائے رہے مہینے دو تین مہینے کی صرف آپ کی گرفتاری کی خبروں کا ابھی انتظار کیا جانا ہے میں اتیار ہوں میں پندرہ تاریخ کو فیصلہ باد میں مدینہ ٹاؤن میں جو کہ اس کے ٹاؤٹ نے وہ جو سیاسی چمگادڑ ہے جو سیاسی نہیں شیطانی چمگادڑ ہے جس پہ کیابد شیر علی کہتا ہے اٹھارہ قتل کے مقدمے ہیں اور میں لوگوں کو کہتا ہوں جس کے پاس وہ ویڈیو ہے جو پولیس انسپیکٹر نے جاری کی ہے فیس بک پہ مجھے دیں میں سپریم کورٹ جاؤں گا اور جس کا سارا کیریئر فیصلہ باد میں جو ہے وہ منشیات فروشی کا ہے میں پندرہ تاریخ کو فیصلہ باد جلسے میں جا کے مدینہ ٹاؤن گرفتاری دینا چاہتا تھا لیکن عمران خان نے مجھے کل روکا ہے کہ ایسا آپ نہ کریں کیونکہ لانگ وار چاہ رہا ہے ازادی مار چاہ رہا ہے ایسا آپ کریں گے تو بھتیجہ آپ کا جیل میں ہے تو ہمیں راول پرنڈی میں مسائل پیدا ہوں گے اس لیے میں اپنے فیصلے سے پیچھے ہو رہا ہوں لیکن یہ یارہ شہروں میں جس جس شہر مجھے لے کے جائیں گے سارا میڈیا ہوگا میں تو ان کا ان کو فٹوال بنا دوں گا چالیس میں سے بیس وزراء پہ مقدمے ہیں یہ بھی میں سوچ رہا ہوں قانونی مائرین سے کہ جن لوگوں پہ اربعوں روپے کے کیسز ہیں رات کو فرد جرم لگنی تھی شباز شریف کی صبح اس کو وزیر اعظم بنا دیئے گیا چیک منسٹر جو ہے اس پہ فرد جرم لگنی تھی چیک منسٹر بنا دیا اس بھونڈے طریقے سے یہ پلان بنایا گیا کہ نیست و نابود ہو گیا اور اس پلان کے نیست و نابود ہونے سے عمران خان ایک ایسا لیڈر بن کے آ گیا کہ گلے پڑ جائے گا سب کے جیل میں ہوا جی میں سکول میں بچوں کے سکول ہریپل جیل میں میں نے بچوں کے سکول میں قید کٹی ہوئی ہے سات سال میں نے قید کٹی ہے اور چھے تاریخ کو میاں والی اس لیے جا رہا ہوں کہ میں نے ختم نبوت میں میاں والی جیل میں جیل کٹی اور سب سے نوجوان ختم نبوت کا سپائی تھا جس نے میاں والی میں جیل کٹی ہے اس لیے میں چھے کے جلسے کو بھی جاؤں گا اور پندرہ کے جلسے کو تو فیصلہ بات جاؤں گا ہی جاؤں گا اور پھر ایک بیس ملتان بھی جاؤں گا اور میری کوائش ہے کہ پیچ اپ ہو جائے اور الیکشن کی اداروں سے صلح کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے آپ کو جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ کہا جا رہا ہے میرا خیال ہے مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہونی چاہیے یہ ہمارے ادارے ہیں مجھے یہ کہتے ہوئے ذرا بھی جھجک نہیں ہوتی یہ ہمارے عظیم ادارے ہیں باتشیت ہونی چاہیے الیکشن کی تاریخ نکلنی چاہیے ایک اتنا سا مسئلہ صرف آصف زرداری اب رکاورد ہے اگر عمران خان کو لمبا ٹائم مل گیا تو یہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں جائیں گے پہلے تو میرا خیال تھا کہ لندن کے آکسفرڈ سٹریٹ پہ ان کو انڈے پڑھیں گے ٹماتر پڑھیں گے جدر سے جائیں گے یہ چور کہیں گے یہ واقعہ مسجد نبوی کے اندر نہیں ہوا ساری قوم سن لے یہ باہر ہوا جب وہ ہوتلوں کی طرف جا رہے تھے یا آ رہے تھے اور یہ کوئی ڈیڑھ سو بندوں پہ انہوں نے پرچا دیا ہے یہ ڈیڑھ سو بندے نہیں یہ ہزاروں لوگ چور چور کہہ رہے تھے یہ جہاں بھی جائیں گے ان کو چور لوگ کہیں گے لوگ تو غدار کہتے ہیں میں غدار کو بڑا سخت سمجھتا ہوں نہیں کہنا چاہتا لیکن مسجد نبوی کے باہر بھی لوگوں نے ان کو غدار کہا کیونکہ لوگ پاکستان کے خلاف کسی غیر ملکی سامراجی طاقت کے فیصلے قبول نہیں ہو یہ حکومت نفلوں کی مارا دو ووٹے ہیں جی آدھے فون کی مارا آدھا فون بھی زیادہ ہے جی پوائنٹ ٹونٹی پرسنٹ فون کی مارا یہ حکومت ختم ہو جائے گی یہ غلام ہے جیسا کہیں گے کہیں گے جو کپڑے کہیں گے وہ پہنیں گے اور جو پالیسی بیان دیں گے وہ دیں گے نہ سعودی عرب سے ٹھنگا ملے نہ یو اے ای سے ٹھنگا ملے آئی ایم ایف ورڈ بینک میں چلے جائیں عمران خان روس سے تیس فیصد گندم اور پٹرول اور ڈیزل کم لا رہا تھا اب یہ لا کے دکھائیں اور ایک ازاد خارجہ پالیسی جنم پاہ رہی تھی پاکستان میں اور سب کے مشورے سے وہ گیا میرے خیال میں اللہ اللہ کی دیوئی سوچ کے مطابق میں کہتا ہوں کہ ان کی بے وقوفی عمران خان کے کام آگئی یہ بھس گئے عمران خان جس مسائل میں تھا وہ نکل گئے ٹف تھے اور ہمارے لیے بڑے مسائل تھے جتنے شہری حلقے ہمارے ٹف تھے اتنے ہی آسان ہو گئے ہیں اپنی سیاسی اننگ میں آخری آپ کی اننگ چل رہی ہیں سیاسی سر عمران خان کے ساتھ ہی رہیں گے یا کوئی اور آپشن بھی ہے اگر تو ایسا پریشر آپ کے پر آتا ہے تو میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں عوامی مسلم لیگ کا سطر ہوں لیکن عمران خان کے ساتھ ہوں چیٹان کی طرح اس کے ساتھ ہوں اور جب امید ہے مجھے امید ہے اسی مئی کے مہینے میں نتیجہ نکلے گا ایسا کوئی پریشر بلڈ اپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس ساتھ چھوڑنا پڑ جائے آپ کو کہا جائے کہ آپ ان کا ساتھ چھوڑیں میں سیاست چھوڑ سکتا ہوں اس امتحان کے وقت میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا یہ امتحان کا وقت ہے جب سیاست کا وقت آئے گا اس وقت دیکھی جائے گی یہ امتحان کا وقت ہے اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میری کوشش ہے کہ لڑائیاں زیادہ نہ بڑھیں اچھی انڈرسٹیننگ ہو دوسری سیاسی پارٹیاں بھی مجبور ہوں گی دو ووٹوں کی اکسریت ہے جب جہاں یہ حکومت ختم ہو سکتا ہے سر اپولیشن کہتی ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ اسلام آباد مارچ یہ میٹنگز یہ کچھ بھی نہیں ہے الیکشن اپنے ٹائم کے اوپر ہوں گے ان کو پتا لگ جائے گا ابھی تو شیطانی چمگادر بارہ مہینے پہ آئے گی نا یہ تین مہینے پہ آئے گی اس مئی کی کتیس تاریخ تک آپ انتظار کریں میں مصبت خبریں دیکھ رہا ہوں اور اگر یہ لانگ مارچ ہو گیا یہ حقیقی مارچ ہو گیا اس میں کل حادثہ ہو گیا تو را پیا جانے تھے وہا پیا جانے یہ جانے اور وہ جانے میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں میں نفرت کے بارود بھرے ہوئے ہیں اب لانگ مارچ کی ڈیٹر ہے کل عمران خان فیصلہ کر دے گا کس تاریخ کو لانگ مارچ ہوگا مجھے پوری امید ہے کہ کل عمران خان جمعے کے بعد فیصلہ کر دے گا کس دن لانگ مارچ ہوگا اور لوگ کافلہ دان کافلہ چل پڑیں گے اور اس طرح چلیں گے کہ سنبھالے نہیں جائیں گے جہاں روکیں گے وہیں وہ بیٹھ جائیں گے اور سارا ملک جیم ہو جائے گا اور میرے خیال میں کل تک عمران خان ایک آزا دن آگے ہو جائے تو میں کہہ نہیں سکتا میرے سیاسی اندازے کے مطابق میں کل عمران خان لانگ مارچ کا اعلان کر لے گا پرسو بھی ہو سکتا ہے لیکن کل پہ میری سوئی فسی ہے تین کیو